بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے کیونکہ گوری کا چپٹر نمبر سیون کائنیمٹک سٹارٹ کیا تھا جس کی ہم تھیوری کمپلیٹ کر چکے تھے اور اس کے ہم نے کچھ نمیریکل سٹارٹ کیے تھے کل میں نے آپ کو اس کے کچھ نمیریکل سینڈ کیے تھے وہ بہت ایزی تھے بس فرمولاز میں پٹ کرنے تھے آپ نے ویلیوز اور اب ہم ایک نمیریکل اسے نیکس سٹارٹ کریں اس میں کچھ ٹرمز تھیں کچھ ٹرکس تھیں جو آپ کو بتانے ضروری تھی اسے لئے یہ نمیریکل جو میں آپ لوگوں کو کروا رہی ہوں اس میں ہم نے سب سے پہلے نمیریکل سٹارٹ کرنے سے پہلے جو چیز ہم نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ میکسیما اور مینیما آفا فنکشن کہ فنکشن کا میکسیما اور مینیما کیسے نکالتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو آپ سیکنڈیئر میں دو ٹیسٹ یوز کرتے تھے فرسٹ ایریویٹیو ٹیسٹ اینڈ سیکنڈ ایریویٹیو ٹیسٹ میکسیما اور مینیما نکالنے کے لئے تو ابھی ہم جو یہاں پر فرسٹ ایریویٹیو ٹیسٹ دسکس کریں گے سپوز سپوز ہم اس فنکشن کا میکسیما اور مینیما نکالنا چاہ رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم نے اس کے سٹیشنری پوائنٹس نکال لے ہیں سب سے پہلے تو اور سٹیشنری پوائنٹس کیسے نکالتے ہیں جب بھی ہم جو وائی ہمارا فنکشن ہوتا ہے اس کا ڈیریویٹیو لیتے ہیں اس کو 0 کے اکوال پوٹ کرتے ہیں وہاں سے ہمیں x کی کچھ ویلیوز ملتے ہیں جو کہ ہیں a,b,c vem سٹیشنری پوائنٹس بھورتے ہیں اب ہم نے جو ہمارا پاس x کی ویلیوز آئی ہیں ہم نے ان ویلیوز پر چیک کرنا ہے کہ کس پر آپ کا فنکشن جو ہے وہ میکسیما ویلیو دیتا ہے اور کس پر مینیما ویلیو دیتا ہے میں x is equal to a لے لیتے ہوں اگر x is equal to a آنے سے پہلے فنکشن کا ڈیریویٹیو پاوسٹیو ہو اور x is equal to a آنے کے بعد فنکشن کا ڈیریویٹیو جو ہے وہ نیگیٹیو ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ فنکشن اس پوائنٹ پر آپ کو میکسیما ویلیو دیتا ہے اب اس بات کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ x is equal to 100 لے رہے ہو تو 100 آنے سے پہلے کتے نمبر ہوتے ہیں 1 سے 99 تک نمبر ہوتے ہیں تو اگر وہ 100 آنے سے پہلے اب یہ بھی تو نمبر ہنڈرڈ آنے سے پہلے ہوتا ہے 99.9999 یہ والا نمبر اگر میں x is equal to a آنے سے پہلے before 99.999 اس کے ڈیریویٹیو میں پوٹ کرتے ہیں اور اس کے ڈیریویٹیو کا آنسر پوزٹیو نمبر آتا ہے کوئی اور ہنڈرڈ آنے کے بعد یعنی کہ آپ یہ لے لو کہ 100.0001 ایک نمبر آ رہا ہے اس وہ نمبر اگر میں فنکشن کے اندر پوٹ کروں اور میرا فنکشن ڈیریویٹیو کے اندر پوٹ کروں تو وہ ڈیریویٹیو نیگیٹیو آنسر دے دے پھر ہم کہتے ہیں کہ جو آپ کا فنکشن جو ہے وہ x is equal to a پر آپ کو میکسیما ویلیو دیتا ہے اندر سیمیلر وے اگر آپ x is equal to b پر چیک کرنا چاہتے ہیں کہ فنکشن میکسیما یا مینیما ہے تو اگر چونکہ آپ کو پتا تو چل گیا ہے کہ آپ نے میکسیما کیسے چیک کرنا ہے کسی ایک پوائنٹ پر اگر اس پوائنٹ کے کچھ دیر پہلے آپ کے فنکشن کا ڈیریویٹیو پوسٹریو آ رہا ہے اور اس پوائنٹ کے پوائنٹ کے پوائنٹ اگر وہ پوائنٹ آپ کا ہنڈرڈ ہے تو اس کے بعد والا کوئی نمبر پوٹ کریں اور آپ کا ڈیریویٹیو کانسر نیگیٹیو آ جائے تو اس پوائنٹ a پر آپ کا فنکشن آپ کو میکسیما ویلیو دیتا ہے اگر اب x is equal to b اب مینیما ویلیو کیلئے کیا رول ہوگا وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہوگا اگر x is equal to b آنے سے پہلے آپ کے فنکشن کا ڈیریویٹیو نیگیٹیو آ جائے اور فنکشن اور b آنے کے بعد آپ کے فنکشن کا جو ڈیریویٹیو ہے وہ پوسٹریو آ جائے تو پھر آپ کو x is equal to b پر وہ مینیمم ویلیو دے گا یہ رول ہوتے ہیں میکسیما اور مینیما کے لئے نیکس اب ہم اپنا نمیریکل سٹارٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ a particle is moving with a uniform speed v وہ ایک uniform speed v سے move کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی speed میں کوئی changing نہیں آ رہی along the curve this one یہ curve کی آپ کو ایک equation دے دے گی for example وہ یہ curve ہو سکتی ہے اس جو میں نے curve آپ کو سرکل کر کے دکھائی ہے اس curve کی میں بھی یہ ڈائیگرام بنتی ہو جو میں نے اوپر بنائی ہے تو آپ کا جو particle ہے وہ اس curve کے ساتھ ساتھ uniformly speed کے ساتھ move کر رہا ہے show یہ کرنا ہے show that it's acceleration اس کا جو acceleration ہے سلوشن میں کیا ہم کریں گے ہم اس کے ہم نے پڑھا ہے کہ ایکسیریشن کی ٹینجنشیل انڈی نارمل کمپورنٹس کیا ہوتے ہیں ہم وہ ایکویشن یہاں پر لکھیں گے ٹھیک ہے بردہ پارٹیکل اس مووینگ اب دیکھیں جو آپ کا پارٹیکل تھا وہ یونیفورم سپیڈ وی سے موف کر رہا تھا جب بھی کوئی بھی چیز یونیفورم یونیفورمی موف کر رہی ہوتی ہے یونیفورم سپیڈ سے موف کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے سپیڈ میں کوئی چینج نہیں آرہا تو اگر اس کے سپیڈ میں کوئی چینج نہیں آرہا تو ڈی وی آور ڈی ٹی کیا ہوگا زیرو ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ جو ڈیریویٹیو ہوتا ہے وہ کسی چیز میں ریٹ آف چینج ہوتا ہے تو چینج تو آئی نہیں رہا تو اس کا مطلب اس فنکشن کا ڈیریویٹیو جو ہے وہ زیرو ہوگا جیسے اگر آپ کے پاس ایک کونسٹرن نمبر ہے وہ کونسٹرن نمبر ٹو ٹو ہی رہے گا تو آپ اس کونسٹر نمبر کا ڈیریویٹیو لوگے تو آپ کے پاس کیا آئے گا زیرو آئے گا مطبع اس میں کوئی چینجنگ نہیں آرہی نا تو اسی لیے جو اس کا اب دیکھیں اب وہ زیرو ہو گیا ڈی وی آور ڈی ٹی تو اس کا ٹینڈنشیل کمپوننٹ جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا اب رہ گیا گیا بس ایکسیلرشن کا نارمل کمپوننٹ اب ہم اسی کوئی ڈیل کریں گے ہمارے پاس جو ایکسیلرشن ہے اس کا نارمل کمپوننٹ ہمارے پاس رہ گیا اب نارمل کمپوننٹ جو ہے وہ مطبع ایکسیلرشن اگر ہم دیکھیں تو وہ کس کے برابر ہے وی سکیئر اوور رو ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا اگر آپ اے کی میکسیمم ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگر وی کی ویلیو مینیمم ہوگی تو سوری رو کی ویلیو مینیمم ہوگی تو آپ کو اے میکسیمم مجھے گا آپ کو اگر وہ инверسلی پرپورشنل والا کچھ یاد ہے تو اس میں کیا ہوتا تا کہ جو انورسلی پرپورشنل اگر ہم ایکسیلرشن کی بات کریں تو ایکسیلرشن جو ہے وہ انورسلی پرپورشنل ہوگا وان انہوور رو کے ایک کے بڑھنے سے دوسرا کیا ہوگا؟ کام ہوگا دوسرے کے بڑھنے سے پہلے والا کام ہوگا یہ اس میں ریلیشن ہوتا ہے تو یہ بسیکلی اسی میں گیا اور اگر ہم اس پروپرشنالٹی کے سائن کو ریموو کریں گے تو ہم یہاں پر وی سکیر یوز کر سکتے ہیں تو یہ وہی ریلیشن ہے ان کے درمیان میں اب وہ یہ کہتا ہے کہ اگر رو کی ویلیو مینیمم ہوگی تو آپ کا ایکسیلرشن کی ویلیو میکسیمم ملے گی تو پھر ہم نے اب کیا کرنا ہے پھر ہمارا یہی ٹارگٹ ہے کہ ہم نے رو کی مینیمم ویلیو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رو ایک فانکشن چلو اگر ہم لے لیں تو اس کی مینیمم ویلیو ہم نے نکالنی ہے کہ وہ کس پوائنٹ پر مینیمم ویلیو آتی ہے تو کیونکہ اگر وہ ہم پوائنٹ اس میں پوٹ کریں گے رو کی ویلیو پر تو پھر ہمیں ایکسیلرشن کی میکسیمم ویلیو ملے گی یہی ہمارا ٹارگٹ ہے تو ہمارے پاس جو اس نے کیا کہا ہوئے ایکسیلرشن is maximum if رو is minimum تو رو نکالنے کا ایک فارمولا ہوتا ہے جو کہ یہ فارمولا لکھا ہوا ہے اب اسی کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پر رو کی ویلیو نکالنی ہے اس کا ڈیریویٹیو لینا ہے اس کے ڈیریویٹیو کو equal to zero پوٹ کرنا ہے وہاں سے ہم نے اس کے کچھ stationary points نکالنے ہیں اس stationary points میں سے آپ نے باری باری پوٹ کرنا ہے کس پر آپ کے function کا ڈیریویٹیو جو ہے وہ مطلب کس پوائنٹ پر آپ کا function جو ہے وہ maximum value دیتے ہیں اور کس پوائنٹ پر minimum value دیتے ہیں جس پوائنٹ پر وہ minimum value دے گا وہ پوائنٹ آپ acceleration میں بوٹ کریں گے اس کی رو والی ویلیو میں بوٹ کریں گے اور وہاں سے پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب acceleration آپ کو maximum ملے گا تو جی اب یہ رو کا ایک فارمولا ہے وان پلس ڈی وائی اوور ڈی ایکس کا whole square اور اس کا whole کے اوپر ہے 3 by 2 over ڈی سکیر وائی اوور ڈی ایکس سکیر کا mode ٹھیک ہے یہ رو کا فارمولا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے رو کا فارمولا نکالنے کے لیے آپ کو ڈی وائی بائی ڈی ایکس کی ضرورت ہے اور ڈی سکیر وائی اوور ڈی ایکس سکیر کی ضرورت ہے تو جو یہ آپ کے پاس given curve تھی ٹھیک ہے اس کو آپ نے solve کرنا ہے یعنی کہ یہاں پر آپ y separate کر لیں ٹھیک ہے تو y separate کرنے کے لیے آپ کو x square کو نیچے divide کرنا پڑے گا آپ نے x square کو دونوں طرح divide کیا یہ y کی term میں آپ کو answer مل گیا اب آپ اس کو differentiate کریں with respect to x تو آپ کو derivative مل جائے گا first derivative اور اسی کو دوبارہ differentiate کریں گے تو آپ کو second derivative مل جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس second derivative آ گیا اور وہ first derivative یہ first derivative یہ second derivative یہ دونوں جو derivatives کی value آئی ہیں وہ آپ اپنی row والے formula میں put کریں گے تو اس کو مزید simplify کریں گے تو یہ row کی value آتی ہے یہ value ٹھیک ہے اب آپ نے یہ row کی value آگئی جیسے آپ کے پاس y is equal to f of x ایک function آ جاتا ہے ویسے ہی آپ کے پاس اب row والا ایک function آ گیا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے چونکہ اسی کی minimum value نکالنی ہے تو آپ کیا کرو گے اس کو differentiate کرو گے with respect to x ٹھیک ہے آپ نے اس کو differentiate کیا with respect to x یہ اس کے کچھ steps ہیں یہ دیکھ لیجئے گا اور اس نے ہر ایک step کو بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر آپ کو بس تھوڑا تھوڑا سبتہ دیتی ہوں اب دیکھیں یہ اس کا derivative آیا ہے row کا ٹھیک ہے اب row کا یہ derivative آیا ہے تو میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ جب بھی آپ نے maxima اور minima نکالنے ہیں تو آپ کو جو اس کا derivative ہوگا اس کو equal to zero put کرنا ہے وہاں سے اس کے stationary points نکالنے ہیں تو ہم نے اس کے derivative کو equal to zero put کیا ہے یہ zero put کیا ہے اور then پھر آپ نے اس کے stationary points نکالنے ہیں جو آپ کے پاس کیا آیا ہے x is equal to a اور x is equal to minus a ٹھیک ہے اب اس نے یہاں پر آپ کو ایک ڈریکٹ بات بتا دی ہے کہ جب آپ x is equal to a پٹ کرتے ہونا تو آپ کو چونکہ minimum value کے لئے کیا rule تھا minimum value کیسے آتی ہے کہ آپ کو ہی point پٹ کرو ٹھیک ہے اس point پٹ کرنے کی جو before والی value ہے وہ اگر value پٹ کرے تو آپ کو اس پر فنکشن کا derivative negative answer دے گا اور اس point کے بعد والی کچھ value پٹ کرے تو آپ کو جو فنکشن کا derivative ہے وہ positive value دے گا اگر اس طرح کا کوئی سین ہوتا ہے تو پھر آپ کا جو فنکشن ہے وہ اس point پر minimum value دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس نے یہاں پر آپ کو clearly ویسے ہی بتا دیا ہے کہ اگر آپ x is equal to کیونکہ دو پوائنٹس ہیں x is equal to a اور minus a وہ کہتا ہے کہ اگر آپ x is equal to a پٹ کرتے ہو تو جو derivative ہے رو والا رو کا جو آپ نے derivative لیا تھا اس کا answer negative آجاتا ہے اور اگر آپ x is equal to a after والا پٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو رو کا answer ہے وہ positive آجاتا ہے تو اب آپ کو x is equal to minus a پر check کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے a کی value پر آپ کو اس نے بتا دیا ہوئے یہ اس نے خود ہی بتا دیا ہے آپ میں check بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے check کریں گے تو یہ question جو ہے وہ مزید لمبا ہو جائے گا تو اس نے خود ہی آپ کو نکال کے اپنے پر minimum value دے گا تو پھر اگر وہ minimum value دے گا اس point پر تو آپ اس point پر value نکال سکتے ہیں کیا ہوگی تو آپ جو آپ کی question number 5 تھی جو یہاں پر آپ نے رو کی value نکال لی تھی یہاں پر آپ x کی جگہ پر a put کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ x کی جگہ پر a put کریں گے تو آپ اس کو مزید simplify کریں گے تو یہ آپ کے پاس رو کا answer آجائے گا اب یہ رو کا answer آپ نے جہاں پر آپ نے acceleration نکالنا تھا جو کہ یہ تھا a is equal to v square over row n unit vector یہ رو کی value آپ یہاں پر put کر دیں کیونکہ آپ minimum value put کر رہے ہیں تو acceleration آپ کے پاس maximum مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ نے اس کی value put کی ہے v square over row کی جو value تھی 9 by 10 a تو آپ اس کو کیا لکھ سکتے ہیں 10 v square over 9 a تو یہ acceleration کی maximum value آپ نے row کی minimum value put کی ہے is there required maximum value of acceleration of a particle یہ آپ کا numerical تھا اس میں کوئی difficulty ہو تو مجھے بتائیے